موسیقی ناظرین آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں آئین اینڈ چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم قومی اور بین اللہ خامی خبریں صدر جمہوریہ رامنات کووینے ہندوستان کو دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھنے والی معیشتوں میں سے ایک بتاتے ہوئے پیر کے روز کہا کہ ملک کو منفیکچرنگ کا عالمی مرکز بنانے کے مقصد سے ایک لاکھ ستانوے ہزار کروڑ روپے کے لاغت سے چودہ پروڈیکشن لنٹ انسنٹیف منصوبے شروع کیے گئے ہیں جس سے ساٹھ لاکھ سے زیادہ روزگار کے باقے بھی پیدا ہوں گے صدر جمہوریہ رامنات پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کی افتتہا کے موقع پر سنٹرل ہال میں مشتر کا اجلاس خطاب کرتے ہوئے کھا کہ حکومت نے منفیکچرنگ کے شعبے میں موجود امکانات کو پورا کرنے اور نوجوانوں کو نئے مواقع دینے کے لیے ایک لاکھ ستانوے ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری سے چودہ اہم پی الائی سکی میں شروع کی ہیں یہ سکی میں نہ صرف ہندوستان کو گلوبل منفیکچرنگ حب کے طور پر خائم کرنے میں مدد کریں گی بلکہ روزگار کے ساٹھ لاکھ سے زیادہ موقع بھی مہایا کرائیں گی انہوں نے ملک میں موبائل پروڈکشن کی کامیابی کو میکن انڈیا کی بڑی مثال بتاتے ہوئے کہا کہ آج ہندوستان دنیا میں دوسرا سب سے بڑا موبائل فون پروڈیوسر بن کر اپا ہے اس سے ہندوستان کے لاکھوں نوجوانوں کو روزگار بھی ملا موسیقی موسیقی میری سرکار کے نرنتر پریاسوں سے بھارت ایک بار پھر ویشو کی سربادک تیجی سے وکشت ہو رہی ارث ویبستاؤں میں سے ایک بن گیا ہے دیس میں دیس میں جی ایسٹی کلیکشن پچھلے کئی مہینوں سے نرنتر ایک لاکھ کروڑ روپے سے اوپر بننا ہوگا ہے اس ویت ورس کے پہلے سات مہینوں میں 48 بلین ڈالر کا ویدیسی نویسانہ اس بات کا پرمان ہے بھارت کا ویدیسی مدرہ بھندار بھی اس سمیں 630 بلین ڈالر سے اوپر ہے ہمارا نریات بھی تیجی سے بڑھ رہا ہے اور پچھلے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں 2021 میں اپریل سے دسمبر کے دوران بھارت کا گوڈس نریات لگ بک 300 بلین ڈالر یعنی 22 لاکھ کروڑ روپے سے ادھک رہا ہے جو کی جو کی 2020 کی اسی اوپر کی تلنا میں ڈیڑھ گنات زیادہ ہے میری سرکار نے مینیو فیکچرنگ سیکٹر میں موجود سمبہونوں کو ساکار کرنے اور ریواؤں کو نئے اوثر دینے کے لیے ایک لاکھ ستانوے ہجار کروڑ روپے سے زیادہ کے نوے سے چودہ ماہ مرکزی حکومت نے آج کہا کہ کمرشل بانکنگ سسٹم نے اب تک وبا کے معاشی جھٹکے کو اچھی طرح سے سمالا ہے حالانکہ کچھ اثرات کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے وزیر خزانہ نرملا سیتا رامن نے آج پارلیمنٹ میں اقتصادی جائزہ یعنی کومک سروی 2021-22 پیش کیا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 31 ڈسمبر 2021 تک بینک کریڈٹ گروت 9.2% رہی پرسنل لون میں 11.6% کا اضافہ ہوا جو پچھلے سال 9.2% تھا ہوم لون بینکنگ کریڈٹ کے سب سے بڑا جود ہوم لون میں نومبر 2021 میں 8% کا اضافہ درج کیا گیا وہیکل لون میں اضافہ نومبر 2021 میں بہتر ہو کر 7.7% تک ہو گیا جو نومبر 2020 میں 6.9% تھا سروی میں کہا گیا کہ ذرہی خرض میں زبردست اضافہ جاری رہا جو 2021 میں 10.4% رہا جبکہ 2020 میں یہ 7% تھا مایکرو اور چھوٹی سنت کے شعبی کے خرض میں 12.7% کا اضافہ درج کیا گیا جو ایک سال پہلے 0.6% تھا یہ مایکرو، سمال اور میڈیوم انٹرپرائزز یعنی MSME سیکٹر میں خرض کے باہو کو بڑھانے کے لیے حکومت اور ریزر بینک آف انڈیا کی طرف سے کیا گیا مختلف تدابیر کے اثر کو ظاہر کرتے ہیں سروی میں بتایا گیا کہ فیکٹرنگ پوری دنیا میں سرمایہ کا ایک اہم ذریعہ ہے خاص طور پر MSME کے لیے اس لیے فیکٹرنگ ریگلیشن ایکٹ 2021 کو وسیع طور پر یوکی سینہ کمیٹی کی سفارشات کے مطابق ترامین کے ساتھ پاس کیا گیا تھا ان ایمنمنٹس نے پابندی والی دفعات کو آسان بنا دیا اور یہ بھی اقینی بنائے کے ریزر بینک آف انڈیا کے تحت ایک مضبوط ریگلیٹری مانیٹرنگ میکنیزم موجود رہے وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا کہ پارلیمنٹ کی بجٹ اجلاس میں ارکان پارلیمنٹ کی باتشیت اور مسئلہ اوپر کھلے من سے کی گئی بحث ہندوستان کے عالمی اثر کا ایک اہم موقع بن سکتی ہے پارلیمنٹ میں پیر سے شروع ہوئے بجٹ اجلاس سے پہلے نرندر موڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج کے عالمی حالات میں ہندوستان کے لیے بہت موقعیں موجود ہیں انہوں نے کہا کہ اجلاس اور مباہ سے متاثر ہوتے ہیں لیکن میں سبھی معزز ارکان پارلیمنٹ سے ریکسٹ کروں گا کہ اجلاس اپنی جگہ پر ہے وہ چلتے رہیں گے یہ بجٹ اجلاس ایک طرح سے پورے سال بھر کا خاکہ کھینچتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ سبھی ارکان پارلیمنٹ اور سیاسی پارٹیاں کھلے من سے بہترین تبادریں خیال کر کے ملک کو ترخی کے راستے پر لے جانے میں مدد کریں گے نمسکار ساتھیوں آج بجٹ ستر کا پرارم ہو رہا ہے میں آپ سبھی کا اور دیش بھر کے سبھی آدھرنیہ سانسروں کا اس بجٹ ستر میں سواگت کرتا ہوں آج کی ویشوک پرستیت میں بھارت کے لیے بہت اوثر موجود ہے یہ بجٹ ستر بیشو میں صرف بھارت کی آرثی پرگتی بھارت میں ویکسینیشن کا ابھیان بھارت کی اپنی کھوجی ہوئی ویکسین پوری دنیا میں ایک وشواس پیدا کر رہی ہے لوگ سبا سپیکر روم بلا نے امید ظاہر کی کہ سوی سیاسی پارٹیوں اور حکومت کے تاؤن سے بجٹ اجلاس کے دوران اہمان کی کاروائی بہتر انداز میں چلے گی بجٹ اجلاس کے دوران لوگ سبا میں ہونے والے اہم کامکاش کو طے کرنے کے لیے اومبرلا نے پیر کو ایوان کی ورکنگ ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میٹنگ میں سبھی سیاسی پارٹیاں ایوان چلانے میں تاؤں دینے کی یقین دہانی کر چکی ہیں کانگریس پارٹی کے قومی ترجمان رنڈیر سنگھ سو جوالا نے پیر کے روز بھادیا جنتہ پارٹی حکومت کو بنیادی ضروریات کی اشیاں کی مہنگائی کا ذمہ دار خرار دیتے ہوئے کہا کہ جب کسانوں میڈل کلاس اور محنت کشت طبقے کی آمدانی کم ہو رہی ہے بی جے پی کی آمدانی سات سو اسی کروڑ روپے سے بڑھ کر چار ہزار آٹھ سو پچاس کروڑ روپے ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ مہنگائی سے نجات کے لئے بی جے پی کی شکستیں پاسٹ ضروری ہے گیس ہے کمرشل گیس ہے پائپ گیس ہے اس کی قیمتوں میں الگات لگ گئی چار سو روپیہ کا بار بار مہنگی نے سب جگہ پیٹرول پنپ پر اپنی خورٹو لگوائی کہا اجولہ بہنوں کو میں گیس دوں گا آج ساری اجولہ بہنیں لکڑی پوپلے جنہیں کھڑی بولی میں ہم دوپی ہریانہ میں گوزہ کہتے ہیں اور چولے کے روپر یا دوبارہ مٹی کا تیل کہیں گلتی سے مل جائے تو اس سے دوبارہ روٹی پکانے کو مضبور ہو گئی چار سو روپیہ کا گیس سرینڈر نو سو سینتیس روپیہ پچاس پیسے لکنو میں ہے اور ہندوستان میں کھڑی جگہ ایک ہزار روپیہ سے زیادہ ہے ایک روچی کر پاک پر ضرور ہے انتر راشتری ستر پر گیس کی قیمت کم ہو گئی دو ہزار چودہ میں گیس تھی انتر راشتری ستر پر جو ملتی تھی اس کی قیمت تھی 880 ڈالر پرتی میٹریک ٹن وہ آج کم ہو کر رہ گئی 775 ڈالر پرتی میٹریک ٹن یعنی 105 ڈالر پرتی میٹریک ٹن گیس کی تو قیمت کم ہو گئی پر گیس سرینڈر چار سو سے ایک ہزار روپیہ ہو گئی تو یہ پیسہ کس کی جب میں جا رہا ہے ویسے تو مدی جی کہتے ہیں کہ پکوڑے کلو نالی سے گیس بناو یوگی جی بھی ایسا کہتے ہیں وہ روزگار ہے پر اس کے لیے سلینڈر چاہیے پکوڑے کلنے کے لیے وہ دو ہزار روپیہ کا ہو گیا گیس کا سلینڈر کمرشل جو گیس کا سلینڈر ہے جو گھروں کو پائپ گیس دیتے ہیں ہم وہ دو ہزار چودہ میں ساڑھے چوبیس روپیہ پرتی یونٹ تھی وہ بھی اب پینٹیس روپیہ ایک سٹھ پیسے پرتی یونٹ ہو گئی پانچ ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی اندخابات کے مدی نظر الیکشن کمشن نے ان ریاستوں میں روڈ شوپ پدیاترہ سائیکل بائک گاڑی ریلیوں اور جلوس پر پابندی پر آیت پابندی میں گیارہ فروری تک توسیق کر دی ہے الیکشن کمشن کی جانب سے پیر کو جاری ایک بیان کے مطابق یکم فروری سے براہ راست تشیر میں نرمی دیتے ہوئے اب سیاسی جماعتوں یا الیکشن لینے والے امیدواروں کو پانچ سو کے بجائے ایک ہزار لوگوں یا اجلاس کے مقام کی گنجائش کے پچاس فیصد کی تعداد پر ساتھ براہ راست عوامی اجلاس مرکیت کرنے کی ریاست دی گئی ہے کمشن نے گھر گھر جا کر تشیر کی حد میں بھی اضافہ کر دیا ہے اب گھر گھر جا کر تشیر کرنے کے لیے دس لوگوں کی جگہ سیکیوریٹی اہلکاروں کو چھوڑ کر بیس لوگوں کی اجازت دی گئی ہے اس کے علاوہ کمشن نے اب سیاسی جماعتوں کو تین سو کی تعداد میں اضافہ کر کے اسے پانچ سو یا ہال کی گنجائش کی پچاس فیصد تعداد کی انڈور میٹنگز کی اجازت بھی دی ہے سنیوک کسان موچہ نے آج حکومت کے خلاف وشواز خاد دیوس منایا اسکیم کے مطابق کسان تحریکی موطلی کے موقع پر حکومت کے ساتھ تیہ پانے والے ماہد ابھی تک پورے نہیں ہوئے جس کے خلاف وشواز خاد دیوس منایا گیا اس ایم کے نے صدر جمہوریہ رامنات کومن کے نام زلے میجسٹریٹس اور تحصیل داروں کو ایک میمورانڈم بھی دیا میمورانڈم میں ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وعدے پورے نہ ہونے کی صورت میں دوبارہ احتجاز شروع کرنے کا انتباہ بھی دیا صدر جمہوریہ کو بھیجے گئے میمورانڈم میں سنیوک کسان مورشاہ نے کہا کہ انتہائی دکھ اور ناراضگی کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ ایک بار پھر ملک کے کسانوں کے ساتھ دھوکا ہوا حکومت ہند کے ذریعے نو ڈیسمبر کو بھیجا گیا خد جس کی بنیاد پر ہم نے کسان تحریک ملتبی کرنے کا فیصلہ کیا تھا ان میں سے کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا گیا اسی لئے ملک بھر کے کسانوں نے آج وشواز خات دیوس منانے کا فیصلہ کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے خول اف فیل میں فرق آپ خود دیکھ سکتے ہیں حکومت کسانوں کے اعتماد کو نہ توڑے اقتدار کسانوں کے سبر کا اندھیان لینا چھوڑ دے آپ مرکزی حکومت کو اس کے تحریری وعدے یاد دلائیں اور انہیں جل سے جل پورا کرنے کی بات کریں اگر حکومت اپنی تحریری یقین دہانی سے منعرف ہو جاتی ہے تو کسانوں کے پاس احتجاج دوبارہ شروع کرنے کے علاوہ کوئی چیاران نہیں بچے گا واضح اے کے دلی کی سردوں پر سیوب کسان موچہ کے بینر تلے ملک کے کسانوں نے مرکز حکومت کے خلاف ذریعی خوانین کی مدسو کی منیموم سپورٹ پرائز کی خانونی زمانت اور دیگر کسان مقالف فالسیوں کے خلاف یہ ایک طویل تحریک شروع کی تھی وزیراعظم درندر مدین پیر کے روز جن چوپ آز سے ورچوالی خطاب میں سماجبادی پارٹی کو حدف تنخید بناتے ہوئے کہا کہ نقلی سماجباد کسی بھی قیمت پر برسر اختیدار ہونے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے محتاط رہے ان کے پاس ویجن کے نام پر صرف غصہ مخالفت اور اشتیال ہے یو پی کو ایسی حکومت چاہیے جو اپنے عقیدے کے احترام کے ساتھ سائنس علم اور جدیدیت کو بڑا واد دی رہی ہے اتر پردیش ازملی انتقابات کے پیشنظر پیر کو وزیراعظم مدین نے اپنی پہلی ورچوال ریلی میں سماجبادی پارٹی کو اپنا حدف تنخید بنایا وہیں وزیراعظم یوگی عدیتنات کے کاموں کی جم کر تعریف کی انہوں نے کہا کہ جنہوں نے غریبوں کی تکلیف نہ کبھی محسوس کی نہ کبھی دیکھی ہمیشہ زمین سے کٹے رہے وہ نہ غریب کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ان کا بھلا کر سکتے ہیں نہ اس کا بھلا کر سکتے ہیں غریبوں کی بھاجپا سرکار نے کیسے کام کیا ہے اس کا ایک دارہ غریبوں کی پکے گھر ہے پہلے والی سرکار نے اپنے پانچ سال میں گوتم بھوت نگر میں صرف تہتر گھر بنائے تھے سیونٹی تھری جب سنیے آپ لوگ پانچ سال میں تہتر گھر یوگی جی کی سرکار نے انہیں پانچ سالوں میں اس ایک دلے میں قریب قریب تہیس ہزار گھر بنا کر شہری گریبوں کو دیئے ہیں سوچئے کہاں تہتر گھر پانچ سال ہے اور کہاں تہیس ہزار گھر سہارنپور سہارنپور شہر میں بھی پہلے والی سرکار نے صرف دو سو اکیس گھر جریبوں کے لئے بنوائے تھے دو سو اکیس پانچ سال ہے دو سو اکیس یوگی جی کی سرکار نے انہیں پانچ سالوں میں اٹھارہ ہزار سے جاندہ گھر بنا کر سہارنپور کے گریبوں کو دیئے اسی طرح شاہری مجھے بھرگر اور باکپت شہر میں بھی کوئی ملا کر پچھلی سرکار نے پانچ سال میں صرف آٹھ سو گھر بنائے تھے پانچ سال میں اتنے سالے بڑے علاقے میں آٹھ ہو گا یوگی جی کی سرکار نے ان تن شہروں میں پانچ سال میں تیس ہزار سے جاندہ گریبوں کو گھر بنا کر دی ہے جب گریب کا درد دے میں ہو تو سرکار سماج وادی پارٹی سربراہ وہ ترپدیش کے صاحب خوزیر اعلیٰ اکھیلے شیادب نے امپیر کو زلا مین پوری کے کرحل اسیمیلی علقے سے پرچہ نامزد کی داخل کر دیا پہلی بار اسیمیلی دقابات میں خسمت آزما رہے کلیش دو پہر تقریباً ایک بچ کر بیس منٹ پر مین پوری کلکریٹ پہنچے اور ریٹرننگ آفیسر عویناس کرسنس سنگھ کو اپنے کاغذات نامزد کی حوالے کی اس موقع پر ان کے ساتھ اس پی کے خداور رہنماوہ اس پی کے موجودہ ایمیلے سوبرن سنگھ یادب اور اس پی کے جنرل سیکریری پروفیسر رام گوپال یادب موجود رہے خابر ذکرہ کے کرحل میں تیسرے مرحلے کے تحت بیس فروری کوٹنگ ہونی ہے کانگریس نے اس سیٹ سے گیانوتی یادب اور بی اس پی نے کلدیب نارائن کو میدوار بنایا وہیں بی جے پی کی جانگ سے اچانک مرکزی مملکتی وزیر اس پی سی بگیل کو میدان میں اتار دیا گیا بگیل اکیلیش کے پرچے نامزدگی کے فوراں بعد کلکٹریٹ پہنچے اور اپنا پرچے نامزدگی داخل کیا پرچے نامزدگی کے بعد اکیلیش نے مین پوری کی عوام پارٹی خائدین کا شکریہ دا کرتے میں کہا کہ وہ پرمید ہیں کہ وہاں کے عوام تاریخی جس سے انہیں ہم کنار کریں گے انہوں نے کہا کہ یو پی کا ملک کا الیکشن ہے تاریخی تبدیلی کے ساتھ ساتھ یو پی خوشحالی کے راستے پر جائے گا اس پی سربرا نے بی جے پی پر بنیادی مسائل سے فرار کا عضاو لگاتے ہوئے کہا کہ بی جے پی بنیادی مسائل پر بات نہیں کرنا چاہتی سماج وادی پارٹی نے آنے والے وقت میں پرانی پنشن سکیم کو بحال کرنے کا وادہ کیا آج بی جے پی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کانگریس کی جنرل سگریٹی پریانکا گاندھی نے نویڈا میں مختلف لوگوں سے باتشیت کی انہوں نے کہا کہ تین دہائیوں کے بعد ہم اتر پردیش میں چار سو تین سیٹوں پر الیکشن لڑے ہیں ذات پات اور فرقہ پرستی پھیلا کر صرف سیاسی پاٹیوں پاٹیوں کو فائدہ ہوتا ہے عوام کو نہیں اس کا ریزالٹ اسٹیٹ پہ آئے گا اس کے بعد آپ کو نوکری اسٹیٹ پہ ملے گی اور چھ مہینوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے وہ گاب آج اگزائم اور ریزالٹ میں دیر سال کا گاب ہے بتائیں کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے اور آپ سوچ رہے کہ نوجوان ترست نہیں ہوگا دکھی نہیں ہوگا اور آپ ان کے بات نہیں سن رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں پیٹرے ہیں جیل میں ڈال رہے ہیں ان کا کریئر ختم کر رہے ہیں ان پہ ایسی ایسی دھارائیں لگا رہے ہیں جو جیل سے لے جاتے ہیں بہن میں یونیورسٹی نہیں جا سکتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی سمجھیاں ہیں اس کو سلجھانے کے لیے ان کو سلجھانے کے لیے ہم نے ایک کھولا ویدھان بنایا ہے اس کو پڑھئے آن لائن بھی پڑھئے اور جہاں سے بھی آپ کو یہ افلپس ہو سکتا ہے آپ اس کو دیکھ کے پڑھئے کیونکہ ہم خوص بات کر رہے ہیں ہم ادھر ادھر کی بات یہ نہیں کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ چناؤ اصلی مددوں پر لڑا جانا چاہیے دکاس پر لڑا جانا چاہیے آپ کی محلے میں نل کیوں نہیں ہے پانی نہیں ہے بجلی کیوں نہیں ہے سڑک نہیں ہے آپ کو روزگار کیوں نہیں مل رہے ہیں آپ کی شکشہ میں آپ کا بجٹ کیا ہے آپ اسی پرتیشت 20 پرتیشت کی باتیں کر رہے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ کتنے پرتیشت بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں اکتر پردیش میں آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ شکشہ کا جو بجٹ میں آپ نے جتنے پرتیشت پیسے آپ نے کھرچیں ہیں وہ پہلے سے کم ہو گئے ہیں یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کتنے پرتیشت آپ کھرچیں گے سیاد کے لیے سیاد کی سودھائیں کے لیے تو ہم کہہ رہے ہیں ہے کہ ان باتوں پر چناؤ لگا جانا چاہیے اور ہم کہہ رہے ہیں یہ اس سے صرف راجنیتک دلوں کا فائدہ ہوتا ہے جاتی بات اور سامپردائی کا کو پھیلانے سے صرف راجنیتک دلوں کا پبلک کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں پبلک کا فائدہ اس میں ہے کہ ہر نیتا کو پبلک جواب دے بنائیں پبلک پوچھے کہ ہمارے کام کیوں نہیں کیا ہے اگر آپ کام نہیں کریں گے تو ہمارا ووٹ آپ کو نہیں میرے کام تو میں آپ سب سے آج رہ کرنا چاہتی ہوں سارے نوجوانوں سے اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے لیے کانگریس نے مزید چھے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ان چھے امیدواروں میں تین خواتین شامل ہیں تازہ فیرس میں مشہور و معروف شاعر منور رانا کی بیٹی عروشہ رانا کا نام بھی شامل ہے جنہوں نے حال ہی میں انہوں سیٹ سے بطور آزاد امیدوار پچھے نامزد کی داخل کیا تھا کانگریس نے انہیں پوروہ حلقے سے امیدوار بنایا ہے واضح ہے کہ اتر پردیش میں دس پروری سے سات مرحلوں میں پولنگ ہو گیا اور دس مارچ کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا مغربی بنگال حکومت اور گورنر کے درمیان جاری کشمکش آج اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب ممتہ بینر جی نے پریس کانفرنس کرتے میں کہا کہ ٹویٹر پر گورنر کو بلوک کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے گورنر کو ٹویٹر پر بلوک کر دیا مجھے بلوک کرنے پر مجبور کیا گیا ممتہ بینر جی نے کہا کہ ان کے پاس بہت ساری فائلیں ہیں اور بہت سارے بلزیر ایلتے واہ ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے گورنر سے ملاقات کی اور بات کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا میں نے اس سے متعلق وزیراعظم نرندر موڈی سے بات کی مگر کوئی نتیجہ نہیں لکلا وزیراعظم نے کہا کہ جب دھرمویر بائے بازو کے دور میں گورنر تھے تو انہوں نے کسی فائل پر دسخت نہیں کیا تو بائے بازو محاظنے تحریک چلائے اور مرکزی حکومت کو گورنر کو تبدیل کرنا پڑا گزش تک کئی سالوں سے گورنر کی وجہ سے تکلیف اٹھائی جا رہی ہے مگر مرکزی حکومت کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے ممتہ بینر جی نے افضام آیا کیا کہ ریاست حکومت کے اعلیٰ اہدداروں سے لے کر ڈی جی پی ایس پی اور ڈیسٹرک مینسٹرے تک کو گورنر کے ذریعے ڈرائے جا رہا ہے ممتہ بینر جی نے کہا کہ گورنر نے ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس انسانی کو کمیشن کے چیرمنٹ کی فائل کو روک کر رکھا ہے حاولہ بالی مونسیپیلٹی بل کو روک کر رکھا ہے بل سے متعلق غیر ضروری معلومات مانگی جاتی ہیں اور اس کی تفصیل فراہم کرنے کے باوجود وہ بل کو روک لیتے ہیں مرکزی حج کمیٹی نے حج درخواست پوام بھرنے کی تاریخ میں پندرہ روز کی توسی کر دی ہے مرکزی حج کمیٹی کے چیف اگزگریف آفیسر یاکوب شیخ نے بتایا کہ اکتیس جنوری حج درخواست پوام بھرنے کی آخری تاریخ تھی لیکن آزمی حج کو مزید سہولیات فراہم کرنے کے لیے درخواست پوام بھرنے کی آخری تاریخ میں پندرہ روز کی توسی کی گئی ہے اب آزمین حج پندرہ فروری تک درخواست پوام بھر سکتے ہیں مرکزی حج کمیٹی کے سی ایو یاکوب شیخ نے ایک سرکلر جاری کرتے ہوئے تمام ریاستی حج کمیٹیوں کو درخواست پوام بھرنے کی تاریخ میں توسی کے مطالق آگا کیا انہوں نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کے سبب آزمین حج کو مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے حالات کے مدرزر اور آزمین حج کو مزید سہولیات پہنچانے کے لیے درخواست پوام بھرنے کی تاریخ میں توسیق کی گئی ہے وزیراعظم نرحن دبودی نے پیل کے روز ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تیس میں خومی آہ مفکی جگہ وومنز تھٹیت وومنز آہ کمیشن آہ مفکی جگہ تھٹیت نیشنل کمیشن وومنز کے فاؤنڈیشن ڈے سرمینی میں حصہ لیا پی ایم نے اپنی تخریر میں کہا کہ کم عمر میں شادی بیٹیوں کی پڑھائی اور کریئر میں رکاوٹ نہ بنے اسی لیے بیٹیوں کی شادی کی عمر 21 سال کرنے کی کوشش ان کی حکومت نے کی ہے بھارت کی بیٹیاں دنیا میں کمال کر رہی ہیں آل ایمپکس میں دیش کے لیے میڈل جیت رہی ہیں کرونا ہماری کے خلاف اتنی بڑی لڑائی پورے دیش نے لڑی اس میں ہماری نرسز نے ڈاکٹرز نے ڈاکٹرز نے ڈاکٹرز نے ڈاکٹرز نے ڈاکٹرز نے ڈاکٹرز نے کتنی بڑی بھونی کا نبھائی ہے یعنی جب بھی اوثر ملا ہے بھارت کی ناری سکتی نے اپنے سامرت کو ثابت کیا ہے اور آپ سبھی سے بہتر اس بات تو کون جانے گا کہ ایک محلہ سب سے اچھی ٹیچر اور ٹرینر بھی ہوتی ہے اس لیے دیش کے سبھی محلہ آئے گا سپریم گورٹ پیر کو ہریانہ کے مطالق حکام کے خلاف گروگرام کے عوامی پارکس میں جمعہ کی نماز کے دوران ہونے والے پور تشدد واقعات کو رکھنے میں مبینہ طور پر ناکامی پر دعایت فہین عدالت کی عرضی پر جلد سماعت کرنے پر متفق ہو گیا ہے چیز جس چیز ایڈمی رملہ کی سربراہی والی تیر مکنی بینچ نے راج سوا کے سابق رکود محمد عدیب کی طرف سے دائر عرضی کو مناسب بینچ کے سامنے فیریز بند کرنے پر اتفاق کیا سینئر وکیل انڈرہ عجیس سنگھ نے خصوصی ذکر کے رہت اس عرضی پر جلد سماعت کی اپیل کی تھی انہوں نے مختلف دلائل دیتے ہوئے اس عرضی پر جلد سماعت کی ضرورت بتائی تھی محمد عدیب نے اپنی عرضی میں حکومت حریانہ کے چیز سیکریٹیس سنجیف کوشل اور پولیس کے ڈائریکٹر جنرل پی کے اگروال کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا انہوں نے حکام پر فرخہ وارانہ اور پور تشدد رجانات کو رکنے میں مکمل طور پر ناکامی کا الزام لگایا گیا اتر پرش میں کانپور کے بابو پورا علاقے میں ایک بے خواب سٹی ای بس کی زد میں آئے سے کم سے کم چھے افراد حلاق اور گیارہ دیگر شدی زخمی ہو گئے وزریالہ یوگی عدیت تنف نے کانپور میں حاصل میں حلاق ہونے والوں کے اہلے خانہ سے تازیت کا احضار کیا اور زل انتظامیہ کو زخمیوں کے مناسب علاج کے انتظامات کرنے کی حداد دی یہاں پہ بہت جوالار ہوا ہے یہاں پہ بہت آتی مرے یہ دکھے لے تو یہاں پہ 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 دیکھیں ایک دگت گھٹنا ہوئی ہے یہ گھنٹا گر سے ٹاٹمے کے بیچ میں ایک بس کے دوارہ اس میں تطال جب موقع پہ جب پولیس کو جب سوچنا ملی تو آس پاسے تھانا چہتروں کو بھی تطال روانہ کیا گیا ایمبلنس کو بھی روانہ کیا گیا جو بھی لوگ یہاں پہ گھائل کے حطہ تھے ان کو تطال ہم لوگوں نے ہسپٹل بھیجوا ہے جو ابھی تطال آکڑا ہے جو ابھی کنفا موپائل 5 کے آس پاس 5 سے 6 ہو سکتا اور جو اتنے بھی گھائلیں سب کو ہسپٹلائز کرا دیا گیا ہے باقی اور جو ریسکیو کام ہے جو ٹریکک گام ہویا وہ کرایا جا رہا ہے اور جو بس دائیور اس کی بھی لوگ پھوچ کر رہے ہیں اور جو بھی اس میں ویدی کاروائی ہوگی ساری کی ساری کی جائے گی سب کتنی گاڑیاں جو ہے ستیگرہ کنی ہیں دیکھیں آپ جیسے موقع سے میں پورا دیکھا گیا جو تین گاڑیاں ہیں آخر میں بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دنیا بھر میں کرونا کے کیسز اور اموات میں کافی کمی دیکھی گئی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پوری دنیا میں بیس لاکھ بیان میں ہزار نو سو آرٹیس کرونا کے نئے مریض ملے ہیں جبکہ پانچ ہزار سات سو چھے افراد نے اپنی جان گوائی اس اضافے کے بعد دنیا بھر میں کرونا کے کیسز کی مجموعی تعداد سینتیس کروڑ اٹھاون لاکھ کے پر ہو گئے جبکہ اموات کی تعداد چھپن لاکھ تریسی ہزار چار سو تین ہو گئی دنیا بھر میں فیلحال سات کروڑ انتیس لاکھ پینتالیس ہزار تین سو ترسٹ افراد کا علاج آ رہی ہے ہندوستان میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں یعنی آج تبار بجے تک دو لاکھ نو ہزار کرونا کے نئے معاملے سامنے آئے زوران دو لاکھ اکسٹ ہزار لوگ ٹھیک بھی ہوئے جبکہ نو ست چھپن لوگوں کی موت ہوئی پچھلے دن کے مقابلے میں ایکٹیف کیسز کی تعداد میں قریب باون ہزار آٹھ سو تین تیس کی کمی ہوئی ملک میں فیلحال ٹوٹل ایکٹیف کیسز یعنی علاج کرا رہے ہیں مریضوں کی تعداد اٹھرہ لاکھ پچیس ہزار ہے اب تک مجموعی کیسز کی تعداد چار کروڑ تیرہ لاکھ کے خریب پہنچ چکی ہے نظرین آج کی خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ نئے انیلیسس کے ساتھ فلا دیجئے اجازت خدا حافظ